بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے متعلق کیونکہ آلریڈی ہم نے بہت زیادہ پروگرام کی ہے اور حقیقت پر مبنی پروگرام کی ہے سچ عوام کو دکھایا لیکن جو لالچی لوگ ہیں وہ سچ سننے کو پسند نہیں کرتے آج میں بات کروں گا چکوال کے ایک نوصر باز لٹیرے امیر حسین عرف آمیر مغل کی آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار اب بند ہو چکی ہے حریش کڈیلے نے جو بہانہ بنایا تھا کہ اس کو کسی نے کیڈنیپ کیا اچانک وہ بھی نمودار ہو جاتا ہے عدالت پیش بھی ہو جاتا ہے اور اس نے جو اپنی حالت بنائی ہوتی ہے بظاہر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ واقعی اغوا ہوا تھا لیکن وہ لگتا نہیں ہے کہ اغوا ہوا تھا لیکن چکوال کا جو نوصر باز لٹیرہ ہے امیر حسین عرف آمیر مغل اس کے متعلق ہم نے اس کا ماضی بھی آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتا تھا کیا تھا اب کیا ہے لیکن سوچیج کے فائف سٹار کے ویڈرال بند ہوئے ہیں اور یہ جو لٹیرہ بہروپیہ امیر حسین اور فامیر مغل ہے اس نے کسی کو ایک پیسہ تک نہ دیا البتہ جو لوگ اس کے گھروں میں گئے جنہوں نے پیسوں کا تقاضی کیا الٹا انہی کو یہ دمکا کر ڈرا کر وہاں سے بگواتا رہا لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک اور چہرہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ لوگوں کو لوٹا کیسے تھا میں آلریڈی پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ خدارہ جو یہ نوصر باز ہیں جو لوٹے رہے ہیں ان سے آپ بچ کے رہیں یہ آپ کو ششے میں اتارتے ہیں آپ کے پیسوں پر آیاشی کرتے ہیں اور پھر جب ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے یا کوئی بھی چیز بنتی ہے کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو یہ رونا دونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے تو اکاؤنٹ سیز ہوئے ہیں ہمارے تو تمام جو چیزیں تھی وہ محکموں کے پاس ہیں ایک اور ایسا چہرہ کہ وہ لوگوں کو کس طرح ششے میں اتارتا تھا لوگوں کو کہتا تھا کہ پہلی کمپنی آئی ہے جو ایک لاکھ ڈالر کے اوپر گاڑی دے گی براوکار دے گی اس کے علاوہ وہ لوگوں کہتا تھا آپ کی انویسمنٹ یہاں پہ سیو رہے گی آپ کی انویسمنٹ آپ ایک سال بعد واپس لے لیں گے لیکن وہ بہروپیا جو اب اربتی بن چکا ہے جو عوام کو چونہ لگانے کا ماہر سمجھا جاتا ہے اس نے تو یہاں تک بات کی میں اکثر پروگرام میں کہتا تھا کہ ایک غریب شخص سے اس کا چھت تک اس شخص نے چھین لیا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے اس بہروپیے نوسرباز لٹیرے امیر حسین اور آمیر مغل کا ایک چہرہ ایک وائس نوٹ جو اس کی زبانی ہے اس کو ایک جٹلا نہیں سکے گا میرے جتنے بھی پروگرام ہے کوئی ایک پروگرام یہ بہروپیا غلط ثابت کر دے تو میں مافی مانگوں گا ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ ٹریڈنگ کریں ہم آپ کو ویڈرال بھی دیں گے انویسمنٹ آپ جو کریں گے محفوظ بھی رہے گی ترہاں ترہاں کی وہ چکنی چپڑی باتیں لگا کر لوگوں کو لوٹتا رہا یہ ایک وائس نوٹ آپ کو سنواتے ہیں وائس نوٹ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس کو میں نے مزید کارڈ دیا ہے تاں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو بہروپیے ہوتے ہیں ہیں جو لوٹیرے ہوتے ہیں جو نو سر باز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کس طرح لوٹتے ہیں یہ وائس نوٹ آپ سنیے آپ کے اپنی جو انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ بھی سنے آپ نے کرنا بھی ابھی پھر کہیں گے کہ بندہ بھی جوائن نہیں کرتا ٹھیک ہے انویسمنٹ کے اوپر آپ کو سات پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ ہر مہینے ہی ملتا رہے گا آپ کی اثر رقم اس سسٹم کے اندر بھی سیو ہے جیسے ایک سال کمپلیٹ ہوگا آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کہ کیا آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی رقم واپس لینا چاہ رہے ہیں آپ رقم واپس لیں گے آپ کا پیکج ختم آپ کا کمپننگ ساتھ شیئر بیس سسٹم ختم ہو جائے گا ایکٹیویشن فیس آپ کی ون ٹائم صرف ٹین ڈالرز ہے بار بار نہیں ہے ایک دفعہ ایکٹیویشن ہو گئی اس کے بعد جتنی مرضی انویسمنٹ کرتے رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور خاص چیز کیا ہے کہ فنڈ ٹو فنڈ ٹرانسفر وہ آپ کا ڈائریکٹ ڈیپوزٹ میں نہیں جائے گا ہم آپ کا کیش والٹ ہے اس میں جائے گا آپ نے مجھے سینڈ کر دیا اس بھائی نے مجھے کیا آپ نے مجھے سینڈ کر دیا میرے کیش اکاؤنڈ میں میں جب جاؤں اس کو کیش کرا لوں اپنے اکاؤنڈ میں ڈیپوزٹ کر دوں یا کسی اور کو سینڈ کر دوں اگلے بندے کے بھی کیش اکاؤنڈ میں جائے گا دو یا تین دن کے اندر ابھی آئی ٹی والے سے آج بات ہوئی تھی وہ شاید کر دے گا اس کو آٹو آپ نے ابھی سینڈ کیا ریفریش کیا اگلے بندے کے اکاؤنڈ میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ایڈمن اپروول ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ آپ کی انویسمنٹ ہے وہ ایڈمن اپروول ہی ہے ٹھیک ہے وہ ضروری ہے اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کہ اس کے اندر نیٹورکنگ میں یہ ہے کہ آپ کے ریفرنس سے جو بندہ بھی جوائن ہوگا آپ کا جو بھی پیکج ہے آپ کو اس کا ٹو پرسنٹ آنا ہے لیکن ٹو پرسنٹ اس میں منتھ لیا ہے یعنی آپ نے حرمت آپ نے اپنے ڈاؤن میں ایک لاکھ روپے لگا لیے تو اس کا آپ کو دو ہزار ہر میں نہیں ملنا ہے بارہ مہینے اگر آپ کو ایک لاکھ کی اوپر دو پرسنٹ ملتا رہے تھے اس کا مطلب ہے چوبیس پرسنٹ آپ کو ملنا ہے یعنی ہم اس کو کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈائریک سے رمیٹ ٹوئنٹی فور پرسنٹ ہے پھر ان ڈائریک جو سیکنڈ ڈیویل اس کا ڈیڑھ پرسنٹ ہے بارہ مہینے میں بہتھارہ پرسنٹ بن جاتے ایک لاکھ آٹھارہ زر تھرڈ ڈیویل کا ون پرسنٹ ہے یعنی وہ بن جاتے آپ کا تکریبن بارہ پرسنٹ ایک لاکھ بارہ چوتھا پانچمہ اور چھٹا باقی تین لیول کا سیم ہے پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ یعنی چھے پرسنٹ آپ سمجھ لیں یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ کی دس لاکھ ڈالر کی بھی سیل ہو جاتی ہے باقی سسٹم ہے تو اچھی خاصی ہے نا یہاں پہ اگر آپ دس لاکھ کی ڈالر سیل ہو جاتی ہے یہ چلیں لاکھ ڈالر کی اور اگر آپ کو ٹوٹل ڈیفرنس لیول پر جا کے اس کے اوپر لاکھ ڈالر کا ٹو پرسن کتنا بنے گا دو ہزار ڈالر جی تو آپ سمجھیں کہ دو ہزار ڈالر یعنی تین ساڑھ تین لاکھ روپے تو صرف اور صرف آپ کو بارہ مہینے انکم ہی انکم ہے اس سے بڑھ تو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی کم اس لی نہیں ہو سکتی کہ ایک پیکل لگ گیا بارہ مہینے کے لیے تو وہ فکس ہو گیا نہیں نکالے گا لیکن اگلی مہینے اگر آپ کی ورکنگ زیادہ ہو گئی نائے نیٹورک بنے گا تو آپ کی بڑھتی رہے گی کم نہیں ہوگی یعنی ہم ایک ٹارگٹ بھی رکھ سکتے ہیں یار اس مہینے میں اتنی ہے اگلی مہینے میں اتنی ہونے چاہیے اگلی مہینے میں اتنی ہونے چاہیے اگر آپ کو وہی ٹارگٹ دس لاکھ ڈالر پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ کو بیس ہزار ڈالر پر منت آنی ہے تیس لاکھ سے پینتیس لاکھ روپے پر منت ٹھیک ہے آپ نے تو کیونکہ سسٹم کو باقاعدہ کیا نہیں ہے بزاری بات نہ ہے بندے کے لیے مجھے پتا کہ یہ عجیب سے ہی لگتا پیارت نہیں کتوں آ جانی ہے ٹھیک ہے آتی ہے آپ کو تو پتا ہے کتنے سسٹم کے اچھی خاصی ہرنیم آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن دس لاکھ ڈالر پہ میرا باون لاکھ ڈالر اس میں ہو جو گئے ابھی سترہ ہزار ڈالر ہو جو گا میرا ٹھیک ہے اس میں یہ بہترین پلاننگ ہے ہم یہ بہترین پلاننگ ہے کہ آپ کی ارننگ وہاں سے اچھی آ رہی ہے یعنی ایک ٹائم آپ نے جوائننگ کرا رہی بس آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو گئے دوسرا آپ کو بتا ہے کہ جس بندے کو ارننگ آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی پیسے نکالتا کوئی نہیں ہے جب بندے ارننگ آ رہ گا تو کون نکالے گا ہر بندے کو کام تو کرنا ہے نکالے گا تو پھر کیا کرے گا پھر بھی اس میں کوئی کاربار کرنا ہے تو اسی میں لگا رہے تو جب تک انویسمنٹ ہوتی رہے گی ہے آپ کی ڈاؤن میں انویسمنٹ موجود ہے آپ کو ار مہینے دو پرسنٹ ڈیڑھ ایک پرسنٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ملتا ہی رہے گا تو یہ آپ کے اچھی خاصی کرنی ہے پلس آپ کے اپنی انویسمنٹ اس کے پورے آپ کو الگ سے ملنا ہے ساتھ سے بارہ پرسنٹ ابھی جو ریوارڈ سٹارٹ ہیں ابھی آج یہ گیارہ بارہ پرسنٹ ڈیٹ ہو گئی آج شاید اس مہینے کی پچیس ڈیٹ سے پہلے پہلے اگر آپ اپنے ڈائریک پاندرہ ہزار ڈالر اور ان ڈائریک دس۔ ڈالر کرتے ہیں تو بائی کو ہن کر سکتے ہیں اگر پچیس سے پہلے نہیں کر سکتے تو اگلے یہ جو پچیس ہے اس سے اگلی پچیس تک پھر آپ کے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہے پاندرہ ہزار ڈائریک کریں ان ڈائریک دس ڈالر کریں آپ پھر بھی ون کر جائیں گے یا دو مہینے میں آپ ایک لاکھ ڈالر کرتے ہیں تو آپ گاڑی ون کر سکتے ہیں براو کار حالانکہ بظاہر ایک لاکھ ڈالر زیادہ بھی ہے لیکن کمپنی کارپولیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ایک لاکھ پہ دو پرسنٹ دینا بھی ہے ٹوٹل چھ پرسنٹ دینا ہے نا ارننگ کے اوپر انویسٹر کو بھی دینا ہے اس کے بعد ہم نے گاڑی بھی دینا ہے ایک لاکھ ڈالر پہ آئے تک میں نے کوئی سسٹم نہیں دیکھا جس نے گاڑی دیو چار چار دستہ بیس بیس لاکھ ڈالر ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑی ملتی ہمیں تو ابھی تک وہاں ذہنی ملی ٹھیک ہے اور اس کے بعد رینکس اینڈ ریوارڈز ٹور یہ ابھی سسٹم میں اپلائی نہیں ہوئے لیکن یہ بھی آ جائیں گے بہت جلد آ رہے ہیں جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جو امیر حسین اور فامیر مغل بحروپیہ کا تھا جس کا آپ نے وائس نوٹ سنا کس طرح وہ لوگوں کو شیشے میں اتار رہا ہے اور بڑے بڑے سپنے بڑے بڑے خواب بڑے بڑے انعماد کے لالج دیکھ کر ان کو کہتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کا بزنس ہے حال نہ کہ کوئی ٹریڈنگ کا بزنس نہیں ہے موٹو کیا ہے کہ عوام کو لوٹنا ہے اور اس نے اچھا بھلا عوام کو لوٹا اب آپ کو محلوم ہے حریش کڈیلا کا ایک اور وائس نوٹ آیا پھر کفیل کا ایک وائس نوٹ آیا حریش کڈیلا تو کہتا ہے جی میری اس کمپنی میں کوئی پارٹنر نہیں ہے کیونکہ امیر حسین اور آمیر مغل جیسے لٹیرے بحروپیہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے میرا نام لیا تو میں آپ کا تمام کٹا چھٹا کھول دوں گا اب یہاں پہ جو فائف سٹار میں جن لوگوں نے کروڑا روپے کی انویسمنٹ کی تھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو ویڈرال نہیں مل رہا بہت سے اور وائس نوٹ بھی ہیں امیر حسین اور آمیر مغل کا ایک اور چہرہ بھی ہے وہ بھی کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے لیکن آج کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو بتا سکیں کہ یہ جو بحروپیہ ہے جو لٹیرہ ہے جو نوزرباز ہے امیر حسین اور آمیر مغل اس کی اصلیت کیا ہے ماضی میں وہ کیا تھا وہ آلڑی ہمارے پروگرام پڑھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اس کی جو اصلیت اور آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اور میں آپ سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ خدارہ جو اس طرح کی کمپنیز آتی ہیں جو ویب سائٹ بنا کے آپ کو بڑے نمات کا لالج دیتی ہے ان میں انویسمنٹ نہ کریں آپ کی جو حلال کی کمائی ہے وہ ڈوب جائے گی کل کے پروگرام میں مزید انکشافات کے ساتھ حریش کفیل امیر حسین اور فامر مغل جیسے یہ جو لٹے رہے ہیں جو نوصر باز ہیں ان کا پردہ مزید میں چاک کروں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ